اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین صحیح مسلم کی روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں کے آداب بتاتے ہوئے ایک آداب یہ بھی بتایا کہ کوئی اپنے گھر میں اس وقت جب کوئی نہ ہو یا پھر کسی نئے مقام پر جا کر رکھنا چاہتا ہے وہاں جانے کے بعد وہ اگر اس دعا کا احتمام کر لے پڑھ لے تو انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کوئی چیز اس دعا کے پڑھ لینے کے بعد اسے نقصان نہیں پہنچائے گی جب تک کہ وہ اس جگہ سے نکل نہ جائے چلا نہ جائے یعنی یہ بات واضح ہے کہ کئی ایسے مقامات جہاں غیر آباد ہوں اور جہاں نئی جگہیں ہوں اگر انسان جاتا ہے تو وہاں شر ہونے کے امکانات ہوتے ہیں نقصان ہونے کے امکانات ہوتے ہیں تو اللہ کے حفاظت میں بندہ چلا جائے اور دعا پڑھے کہ اللہ تعالیٰ کے کلمات کی پناہ میں میں آتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شر سے مجھے محفوظ رکھے اس دعا کے احتمام سے انسان بہت سارے نقصانات سے بس سکتا ہے پھر اسی طرح سے سنن نبی دعوت کی ایک روایت ہے راوی حدیث ابو حریر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کل رات کو ایک بچوں نے ڈنک مارا ہے نقصان پہنچا مجھے اس بچوں کی وجہ سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا اما لو قلت حین ام سیتا اعود بکلمات اللہ تامات من شر ما خلق لم یدرک یعنی یہ دعا صبح و شام کے پڑھنے کے دعاوں میں بھی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ اگر تم شام کو یہ دعا پڑھ لیتے اعود بکلمات اللہ تامات من شر ما خلق کوئی چیز تمہیں نقصان نہیں پہنچاتی تو یہ تجربات سے بھی بات ثابت ہے اس کا احتمام انسان کو کرنا چاہیے غیر آباد علاقے ہوں یا نئے مقامات ہوں جہاں انسان رکتا ہے جب تک رکے گا اس دعا کو پڑھے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اسے وہاں ہونے والے نقصان اور شر سے اللہ محفوظ رکھیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں نیک توفیق دے آمین آمین